السلام علیکم جی میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملک سجاد آج کا میرا ٹاپک ہے جو ایلیگل پاکستانی یہاں پر ترکی موجود ہیں اور جو پاکستان جانا چاہتے ہیں آؤٹ پاس کے بارے میں دوستو بات یہ ہے کہ بندے پاکستان کی طرح دی ہیں یہاں پر کوئی بھی ایم این اے یا ایم پی اے یا کوئی بھی بندہ کونسلر ساتھ لے کے جانے کی تو یہاں کسی کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنا جو ہے وہ شنہاتی کارٹ اپنے امامہ کوشنہاتی کارٹ وہ برنٹ لکھ لوا کر تو آپ کونسلر چلے جائیں کونسل پاکستان جو یہاں پر تو آج کا نیا رول آیا ہویا کہ ٹکٹ کروانی پڑ دیئے پہلے آپ اپنے ایڈوانس ٹکٹ کروائیں فلائد بھائی ایر اوڈی بیا ان کی ٹکٹیں نہ کروائیں پلیز کیونکہ یہ ٹکٹیں وہ رجیکٹ کر رہے ہیں اور اس کا رفنڈ بھی نہیں اس ٹکٹ کا فلائد بھائی اور ایر اوڈی بیا کا تو آپ جو ہے اپنا شنہاتی کارٹ اور اپنے امامہ کا شنہاتی کارٹ اور یہ سارا کو ساتھ لے کر تو سیدھر کونسلٹ چلے جائیں تو ٹکٹ بھی ساتھ لیں ٹکٹ پہلے ہری دیں لیکن ٹکٹ کا وقفہ کم از کم آٹھ دن کا ہو اور کیا آپ کو کہتے ہیں ٹکٹ جو ہے وہ آپ نے ورکنگ ڈیس کی ٹکٹ کروانی ہے یعنی کہ سوار منگل بود جمعرات جمعہ کی تو کیونکہ جب ٹکٹ آپ لے کے جائیں گے ان دنوں کی تو کونسلٹ آپ کو دو دن کا ٹائم دے گی اس کے بعد آپ کا آؤٹ باس دے گی جب آؤٹ باس ملے گا آپ کو وہاں سے کوئی ریکوائرمنٹ ہے کوئی پیسے نہیں وہاں پہ لیتے ہیں کوئی پیسے نہیں ہے کوئی کچھ فیس نہیں ہے بندے کے لیے پاکستان سے پیسے مگواتی ہیں ہمیں داس دار پر دے دیں پندر دار دے دیں بیس دار دے دیں کونسلٹ کو دے دیں کونسلٹ کوئی پیسے نہیں لیتے فری آف چارج ہے پاکستان جانے والے آؤٹ باس پر آنے لوگوں کے لیے فری آف کاسٹ ہے تو اس میں آپ جو ہے وہاں آپ نے دیکھومنٹس دیں وہ آپ کو بتائیں گے یہ لاد ہو یا وہ لاد ہو جو اگر کو ان کو شک ہو گئی پاکستانی نہیں یہاں کوئی اور ہے تو آپ آپ نے دیکھومنٹس ان کو دین سارے سبیٹ کریں گے وہ آپ کو دو دن کا ٹائم دیں دو دن کے بعد آپ کو آؤٹ باس دے دیں گے آؤٹ باس اور ٹکٹ میں دے کے آپ اپنے جانا ہے کونکاپی میں وہاں آپ نے فنگرپنٹ دینے ہیں جس دن آپ کی فلائٹ ہے اس دن ایک دن پہلے تو وہ فنگرپنٹ جو لیتے ہیں برکنگ ڈیز میں لیتے ہیں سموار، مانگل بود، جمعراد، جمعہ تو آپ ایک دن پہلے اُدھر جائیں گے اپنے کونکاپی میں وہاں آپ جا کے اپنے فنگرپنٹ دیں گے فنگرپنٹ دینے کے بعد اپنے ٹکٹ اور اپنا جو آرزی پارسپورٹ ٹریول ڈاکمنٹ ہوتا جاتے ہیں آؤٹ پاس کتے ہیں وہ ساتھ لے کے ائرپورٹ پہ چلے جائیں اور ائرپورٹ پہ کوشش کریں کہ چار گھنٹے پہلے جائیں پانچ گھنٹے پہلے جائیں کہ جا کے وہاں بھی پراؤلوم نہ مانے اگر ترکیش آئرلائن ہوگی تو اس کی بارڈنگ آپ کو چھ گھنٹے پہلے مل دے گی لیکن جو آدھر دوسری آئرلائنز وہ اپنے کاؤنٹر تین گھنٹے پہلے کھولتے ہیں تو وہ ادھر جا کے آپ کو آؤٹ پاس لے آؤٹ پاس لے آپ کیا اس کے دے آؤٹ پاس لے جی آؤٹ پاس لے آؤٹ پاس لے آؤٹ پاس لے آؤٹ پاس لے کے آپ جو آؤٹ کا رسطہ اس کے ساتھ چھوٹا سا کیابن ہے وہاں جا کے آپ کاؤنٹر پہ آؤٹ پاس دیں اور آپ نے ٹکٹ دیں آؤٹ پاس دیں اس کے ساتھ صرف جو آؤٹ پاس اور پاس آؤٹ پاس جنہی کہ ڈپورٹ لگا دیں گے سیسٹم میں آؤٹ پاس آپ کے آؤٹ پاس پہ ہمارے سٹم لکا دیں گے وہاں سے آپ جا کے آگے لاؤنج میں بیٹھ جائے گے تو لاؤنج سے آپ اپنے جہاز کے دلائے کر اپنے جہاز بیٹھ کے اپنے پاکستان چلے جائیں یہ سارا پراسس ہے اس میں صرف آپ نے ٹکٹ کے پیسے دینے باقی اور نہ ہم بیسی پہ کونسٹ پیسے لیتی ہے پاکستان کونسٹ نہ کسی اور جا کے پیسے لگتی ہے ہاں ہاں کچھ لڑکے ساتھ بجاتے میں ہمارا کام کرواتا ہوں یہ کرتا ہوں پلیز اپنا کام بھوت کروائیں بچھانی پہ کونسٹ پانکستان دے اردو بلتے بندے پنجابی سمجھتے ہیں رسطہ پتہ کرنا ہو گوگل سے نکال دے یا میٹر پہ بیٹھ کے چلے جائیں کسی کو ساتھ لے کے کسی کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے اور جو ہے فنگرپنٹ جہاں پہ ہوتے ہیں کونکپی وہاں لائن ہوتی ہے راشت ہوتا ہے لیکن وہاں بھی فری ہے کہیں جائے پہ کسی پہ پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے اور ایرپورٹ پر ٹیکسی پہ جانے کی ضرورت ہے یہ بس پہ بیٹھے اور چلے جائیں جو بندہ پاکستان جا رہا ہے اور پاکستان جا رہا ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہے تو وہ جا رہا ہے تو اپنے پیسے حضور حرچنک کریں صرف ٹکٹ خرید دیں اور ٹکٹ خرید کی اپنا سارا آپ کا کام کو لیٹ کریں اور اپنے وطن پاکستان جائیں پاکستان جا کے پھر اپنا ایفیل اپنا جانے وہ آپ جانے پاکستان جا رہا ہے تو دوستو جو ہمارے بھائی ہیں پاکستانی ایلیگل یہاں پہ رہ رہے ہیں تو ان کے لئے یہ ایک اچھا پرس ہے تو اس لطے کے سے آپ پاکستان جا پھر اپنے گھر اپس جاتے ہیں ٹیک ایئر جی اللہ حافظ جا اپنا حیاء رکھئے سبسکرائب شیئر لائک کرنا مات بولی جی اللہ حافظ جا اپنا حیاء رکھئے جی